ہلو دوستو آج آپ کے لئے لے کر آئے ہو پھر سے گیزر ریپیر کر کے دکھاؤں گا آپ لوگوں کو سب سے پہلے چلتے جلتے ہیں میں بتا دوں ہمارے چینل کو جن بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کر رہا ہوں سبسکرائب کر لے لائک اینڈ شیئر کریں تو چلو یہ راکولڈ کا گیزر ہے اس میں پانی نہیں کرم کر رہا ہے تو چلیے سب سے پہلے یہ سکروو وغیرہ لوز کریں گے یہ کور ہٹائیں گے پھر چیک کرتے ہیں اندر سے کیا پروبلم ہے شوٹ تو نہیں ہو گیا وائرنگ یا تھرمو ایسٹڈ وغیرہ ہمارا تھرمو ایسٹڈ وغیرہ ایک دم ہوکے ٹی سیو بھی ہوکے ایلیمنٹ میں پروبلم ہے ایلیمنٹ خراب ہو رہا ہے شوٹ ہو رہا ہے تو چلیے پہلے ایلیمنٹ کو اپن کرتے اس سے پہلے پائپ کا کنیکشن وغیرہ ہٹا دیں گے تاکہ پورا پائپ پانی یہاں سے نکال سکے کنیکشن اٹھانے سے پہلے اس کو کھولیں گے سیفٹی وال پائپ کبھی بھی کیا کر رہے نا جب آپ کو پانی گیزر کا نکالنا ہو یا پانی فیل کرنا ہو اس میں تو سب سے پہلے کنیکشن نکال دیں ٹی سی وغیرہ تھرمو ایسٹڈ وغیرہ خراب نہ ہو سکے تو چلیے ہم نے وہ بھی کر لیا ہے اور ایلیمنٹ کا سکروو بھی لوز کر لے رہے ہیں ڈی گوٹی کی مدد سے اس کے بعد پھر ایلیمنٹ نکالتا ہوں یہ دیکھیں ایلیمنٹ کا کیا کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہو کتنا سارا کچھرا بڑا پڑا ہے ٹھیک ہے اور ایلیمنٹ ایک بار چیک کرتے دیکھتے اور کہاں پہ شوٹ ہوا یہ دیکھوا یہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو بلکل کلیر طریقے سے کہ ایلیمنٹ شوٹ ہو گیا ہوا ہے تو ابھی اس کی جگہ پہ دوسرا ایلیمنٹ ڈالیں گے دوسرا ایلیمنٹ ہے میرے پاس ابھی دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو بہت سے کسٹومر یہ کہتے ہیں بھائی اس میں ایلیمنٹ کو کوئی سا بھی لگ جائے گا بھائی کوئی سا بھی ایلیمنٹ کسی بھی گیزر میں نہیں لگ پاتا ہے تو یہ ہمارا نیا ایلیمنٹ ہے دیکھ سکتے ہو آپ بلکل نہیں ہوں اور اس گیزر سے جو مال مٹریل نکلا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ کیا کھجانا اور ایسا پانی آپ یوز کرتے ہیں گیزر میں تو چلو پھر ایلیمنٹ دوسرا ہولا نیا ہولا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں ٹی گو ٹی کی مدد سے پہلے تو پیار پیار سے سارا ہول میچ کر لیں گے کہ جو ایلیمنٹ میں ہول ہے وہ ٹینکی کے اندر فکس آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اور اس کے بعد کنیکشن ابھی نہیں کریں گے پہلے پائپ کا کنیکشن کریں گے پانی فیل کریں گے پھر جا کر گے ٹی سیو تھرمو اسٹریٹ کا کنیکشن کریں گے نہیں ایسا کیا ہوتا ہے کبھی اگر لکیج آ گئی تھوڑا بہت بھی لکیج وغیرہ آ گیا یا پانی ٹپک نہ شروع ہو گیا تو کیا تھرمو اسٹریٹ یا ٹی سیو پہ گرے گا تو اس سے تھرمو اسٹریٹ اور ٹی سیو خراب ہونے کا ڈر رہیت ہے تو پہلے سیپٹی والٹ آئٹ کریں گے اس کا کنیکشن کریں گے پائپ کا پانی فیل کرتے ہیں اس کے بعد پھر ٹی سیو تھرمو اسٹریٹ وغیرہ کنیکشن کریں گے لائپ کا کنیکشن کریں گے تو چلو یہ ہم کر لیتے ہیں پائپ کا کنیکشن یہ انپوٹ تھا اور یہ دوسرا والا جو لگا رہا ہوں یہ آؤٹ پوٹ ہے اور ایک چیز کا خاص خیال رکھیں گے پائپ کا کنیکشن کرتے ہیں صرف انپوٹ ہی گیزر کے انپوٹ اور نل میں ٹائٹ کریں آؤٹ پوٹ صرف گیزر کے آؤٹ پوٹ میں ٹائٹ کرتے ہیں پر نل میں ٹائٹ نہ کریں جب گیزر میں پانی فل ہو جائے پانی باہر نکلنے لگے جب ہی اس کو نل سے کنیکشن کر سکتے ہیں یہ ایسے پانی اگر فل نہیں ہوا اور ایسے آپ ڈال دیئے تو کیا ہوتا ہے پانی جاتا نہیں ہے اگر نل بن دے تو اور کیا اس ایسے کنڈیشن میں اگر آپ گیزر آن کر دے تو ایلیمنٹ شوٹ ہو جاتا ہے تو چلیے ہمارا گیزر میں ہو گیا پانی فل اور اس کا کنیکشن بھی کر دیا ہم نے اور ایلیمنٹ بھی اس میں ٹائٹ کر دیا تو آپ کرتے ہیں ایلیمنٹ کا کنیکشن ٹی سیو ترمو سٹیٹ وغیرہ کنیکشن کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں یہ ہمارا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو اور سمجھ میں بھی آیا ہو اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو یا کوئی گلتی لگ رہا ہو اس میں تو آپ بتا سکتے ہیں کومنٹ کر کے ہمیں تو چلیے کنیکشن کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر چیک کراتے ہیں آپ کو اور ایک بات کا خاص قیال رکھیں جب بھی آپ ایلیمنٹ چینج کر رہے تو اس سے پہلے ٹی سیو ترمو سٹوٹ کو ضرور چیک کریں کیونکہ ایلیمنٹ شوٹ ہونے کے کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ٹی سیو بھی خراب ہو جاتا ہے اور کنیکشن پروپر کریں لوس جرہ بھی نہ رکھیں جرہ بھی لوس رہے گا اس پارکنگ کی وجہ سے یہ وائر شوٹ ہو جائے گا چلو ٹینکیو